پاکستان کی وہ دس خصوصیات جو شاید بہت کم لوگ ہی جانتے ہوں گے پاکستان کے حوالے سے اکثر لوگوں نے اپنے ذہن میں ایک منفی نقشہ قائم کر رکھا ہے اور جب آپ کی سوچ کسی منفی چیز سے شروع ہو تو اس کا اختتام بھی منفی ہی ہوتا ہے لیکن اگر آپ حقیقت کی نظر سے پاکستان کو دیکھیں گے تو آپ کو یقیناً صرف دس نہیں بلکہ لا تعداد خوبیاں نظر آئیں گی تو آئیے آج ہم پاکستان کی وہ خصوصیات آپ سے شیئر کرتے ہیں جنہیں دنیا تو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے لیکن شاید جن سے ہمارے اپنے خاص طور پر نوجوان پوری طرح آگا نہ ہو بہترین پائلیٹ اور برری فوج پاکستان کے پاس دنیا کے بہترین پائلیٹ اور ایک بڑی فوج موجود ہے جو اقوائیں متحدہ کے امن مشنز میں بھی سرگرم ہے پاکستان نے اب تک اقوائیں متحدہ کے چھالیس امن مشنز میں حصہ لیا اور دنیا بھر میں دو لاکھ سے زائد فوجی بھیجے سب سے بڑی امدادی ایمبولنس سرویس پاکستان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی امدادی ایمبولنس سرویس ہے جو عالمی سطح پر ایک ریکارڈ ہے ان امدادی ایمبولنس سرویسز میں ایدی کے ساتھ ساتھ درجن و دیگر فلاحی ادارے بھی شامل ہیں فٹبال کی تیاری کے لیے مشہور پاکستان دنیا میں فٹبال کی تیاری کرنے والے بڑے ممالک میں سے ایک ہے پاکستان کا شہر سیالکوٹ دنیا میں فٹبال کی تیاری کے لیے مشہور ہے جہاں دنیا کے ستر فیصد فٹبال تیار کیے جاتے ہیں یعنی چار کروڑ سالانہ فٹبال اسی شہر میں بنا کر پوری دنیا میں بھیجے جاتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ ہاکی گولز ہاکی میں دنیا میں سب سے زیادہ گول کرنے والا دوسرا کھلاری پاکستان کا ہے سوہیل عباس 348 گولز کے ساتھ سب سے زیادہ گول کرنے والوں میں دوسرے نمبر پر موجود ہیں خوبصورت ترین دار الحکومت اسلام آباد دنیا کے خوبصورت ترین دار الحکومتوں میں سے لندن کے بعد دوسرے نمبر پر ہے کچھ سال قبل درجہ بندی کی بنیاد اسلام آباد کی ہریالی فی مربع کلومیٹر عبادی پلاننگ اور سہولیات کی وجوہات شامل ہیں پاکستان کی سب سے بڑی مسجد فیصل مسجد پاکستان کی سب سے بڑی مسجد اور دنیا میں چھٹے نمبر پر موجود ہے جہاں تین لاکھ افراد کی گنجائش موجود ہے واحد اسلامی ایٹمی ملک پاکستان اسلامی دنیا کی دوسری سب سے بڑی عبادی والا اور واحد اسلامی ایٹمی ملک ہے یہاں مسلمان اکثریت کے علاوہ مسیحی، ہندو، سکھ اور دیگر مذہب کے لوگ بھی قیام پذیر ہیں قدیم ترین تہذیب دنیا کی پانچ قدیم ترین تہذیبوں میں ایک پاکستان میں انڈس تہذیب کے نام سے موجود ہے جن میں ہڑپا اور مہنجدڑو کے نام نمائی ہیں جو کہ چار ہزار سال پرانی تہذیب کہلاتی ہیں چند عالی اعزاز پاکستان کی نصرت فتح علی خان کو دنیا میں سب سے زیادہ قوالیوں کے الپم شے بختر کو کرکٹ میں تیز ترین بولنگ آرفہ کریم کو دو ہزار چار سے دو ہزار آٹھ تک کم عمر ترین مایکرو سوفٹ سرٹیفائیڈ پروفیشنل کا اعزاز جبکہ ڈاکٹر عبدالسلام اور ملالہ یوسف زئی کو نوبل انام مل چکا ہے دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ گلگت بلتستان میں نانگا پربت دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے جو دنیا کی چالیس میں سے نو بلند ترین چوٹیاں لیے ہوئے ہیں اور پاکستان کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو بھی نانگا پربت کا حصہ ہے ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے حوالے سے یہ چند خصوصیات جان کر یقیناً نوجوانوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا